یہ عارف الوی کی وجہ سے گستاخی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قتلہ بنا کے اسے جھوتے مارے گئے یہ کون سا گروہ ہے اور اس گروہ کی کون سرپرستی کر رہا ہے اس گستاخی کے اندر جو ان کو رلیف دینے والے ہیں یہ ہمارے صدر پاکستان عارف الوی بھی اس میں ملوث ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینے کرام یہ ویڈیو حیدر آباد سے ہمیں موصول ہوئی ہے جس نے حیران کر دیا ہے چونکا کے رکھ دیا ہے غمگین کر دیا ہے جس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے خلیفت المسلمین نبی رحمت علیہ السلام کے خاص الخاص صحابی رسول کی گستاخی سریعام کی گئی ایک جتھا ایسا ہے جو اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہ ہمارا ناظرین دل نہیں کر رہا انتہائی ہم غمگین ہیں انتہائی پریشان کن حالت ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ویڈیو ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں لیکن حالات ایسے ہیں پریشانی ایسی ہے یہ منظر نامہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس لیے دکھانا چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ ان کی حرکات کو دیکھیں آپ ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں یہ کون سا گروہ ہے اور اس گروہ کی کون سرپرستی کر رہا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سریعام گستاخی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں معاظ اللہ اللہ یعظم اللہ استغفراللہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا بنا کے اسے جھوتے مارے گئے اسے بعد میں آگ لگا دی گئی یہ کس حد تک گھناؤنی حرکت ہے اور اس ملک میں کی جا رہی ہے جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے جس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانیاں دی ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اپنا مال دیا ہے اپنی اولادیں قربان کی ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کس حد تک گستاخی کی گئی اس صحابی رسول کی گستاخی کرتے ہوئے ان بدبختوں کو شرم نہ آئی جن کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کو کئی مقامات پہ مشورے دیئے اور وہ مشورے اللہ رب العالمین کو اتنے پسند آئے قرآن مجید کی صورت میں حکم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسے نازل فرما دیا اور ناظرین کرام یہ گستاخیاں کس لیے کی جا رہی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اس گستاخی کے اندر جو ان کو رلیف دینے والے ہیں یہ ہمارے صدر پاکستان عارف علوی بھی اس میں ملوث ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ میں چند دن قبل سینٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظہ اللہ نے نموسے صحابہ بل پیش کیا اور اس بل کی تائید کے اندر سینٹر عبدالغفور حیدری نے اپنا کردار ادا کیا سینٹر مشتاق نے اپنا کردار ادا کیا سینٹر پروفیسر ساجد میر نے اپنا کردار ادا کیا لیکن دیکھیں کہ اس کے بعد صدر مملکت نے اس بل کے اوپر دستخط نہیں کیا ابھی تک اس بل کو قانون نہیں بنایا اگر یہ بل قانون بن چکا ہوتا تو آج کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں غستاخی کرے تنقیز کرے اور اس حد تک گر جائے ہم سوچ نہیں سکتے کہ امت مسلمہ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ابھی سانس باقی ہیں ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے اور ہم ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ سوالیاں نشان ہے اور صدر پاکستان عارف الوی اگر اس بل پہ دستخط کر دیتے تو آج یہ قانون بنتا اور اس قانون کے مطابق ان کو پچیس سال سے لے کے عمر قید تک کی سزا بھی ہو سکتی تھی اور دس لاکھ جرمانہ بھی آئیت کیا جا سکتا تھا مگر عارف الوی نے انہیں ریلیف دیتے ہوئے جو اس بل پہ دستخط نہیں کیے میں پھر کہوں گا یہ عارف الوی کی وجہ سے غستاخی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کے حکمرانوں کی صف میں ہیں پاکستان کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کو کمان کر رہے ہیں اور انہوں نے اس بل پہ دستخط نہیں کیے ہم ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو جلد از جلد قانون بنا دیا جائے اگر اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر اتحاد کی فضاء کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے اس کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس بل کو قانون بنایا جائے اور کسی ایک صحابی رسول کی ہم غستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں جن بدبختوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی ہے انہیں جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس سے پہلے کہ آپ اس ملک کے اندر امن کی فضاء کو خراب ہوتا ہوا دیکھیں اس سے پہلے انتظامیاں اور تمام اداروں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ان غستاخانے صحابہ کو گرفتار کریں اور کڑی سے کڑی انہیں سزا دیں والسلام